بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایک کمال کا بزنس آئیڈیا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے آپ لوگ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں صرف وہ صرف ڈیڑھ لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے ڈیڑھ لاکھ انویس کر کے آپ لوگ ڈیلی پاس آنے سے تین ہزار روپے کمال سکتے ہیں وہ بھی آر سے نو گھنٹے کام کر کے تو دوستو یہ بزنس آئیڈیا کیسے کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اس بزنس آئیڈیا پر لیے کون کون سی چیزیں چاہیے یہ تمام تک ڈیٹیل اسی ہی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی بھیل کے آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ فیوچر میں ہر ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچتی رہے تو دوستو جو بزنس آئیڈیا جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے سموسا ڈمپلنگ کا یعنی کچھے سموسے بنانے کا دوستو کچھے سموسے بنانے کا کاروبار بھوتی بہترین کاروبار ہے آپ لوگ کچھے سموسے بنا کر کے انہیں مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں یہ کاروبار تو مینیول بھی کیا جاتا ہے یعنی لوگ ہاتھ سے سموسے تیار کر کے مختلف جو سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں جا کر سیل کرتے ہیں لیکن اس میں لیبر زیادہ چاہیے اس میں ٹائم زیادہ چاہیے اس میں ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور بڑی اسپیس اس کے لئے چاہیے ہوتی ہیں لیکن یہ جو میں مشین آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ دو طریقی مشینیں ہیں مینیول مشین اور آٹومیٹک مشین اس دونوں مشینوں سے کاروبار کیا جا سکتا ہے صرف وہ صرف ڈیڑھ لاکھ روپے سے آپ لوگ اپنے گھر پر ہی یہ سیٹ اپ لگا سکتے ہیں گھر کے ایک دو افراد کی مدد سے یہ کاروبار بہ آسانے سے کیا جا سکتا ہے دوستو اب اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ لوگ کو بتاتے چلیں دوستو اس کاروبار کو کرنے کے لئے آپ لوگوں کو ایک آٹومیٹک مشین چاہیے اس آٹومیٹک مشین کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے دس سے بیس ہزار آپ لوگوں کو یہ کچھے سموں سے دن میں دھائر کر کے دے سکتی ہے صرف اور صرف آٹھ سے نو گھنٹوں میں دوستو اس مشین کی قیمت جو ہے اسی ہزار روپے ہیں یہ اسی ہزار روپے کی مشین آپ لوگوں نے لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے باقی جو ستر ہزار روپے ہیں ان میں سے رامٹیل لینا ہے جس میں سے آپ لوگوں کو میدے کا آٹا اس کے علاوہ آلو یا پھر آلو کے مسالے میں جو مسالہ جات وغیرہ ڈالتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لے لینے ہیں آپ لوگوں نے گیس کا انتظام کر لینا ہے گھر کی گیس پر بھی یہ کیا جا سکتا ہے ورنہ آپ لوگ سلینڈر بھی رکھ سکتے ہیں ویسے اگر گھر میں ہی کر رہے ہیں تو آپ لوگ گھر کی ہی جو گیسیں وہ استعمال کریں کیونکہ اس پر خرچہ کم آتا ہے تو گھر کی گیس پر آپ لوگ جو ہے آلو اگر بوائل کر سکتے ہیں اب دوستو آپ لوگ انہیں سب سے پہلے جو اس کا پروسس ہے وہ پروسس ہے پیسٹ تیار کرنا آپ لوگ انہیں آلو کا پیسٹ تیار کرنا ہے جس میں زیرہ, دھنیا, مرچی یہ سب ڈال کر آپ لوگ انہیں وہ پیسٹ تیار کرنا ہے اب اس مشین میں ایک ہوپر لگا ہوتا ہے جہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے وہ پیسٹ جو ہے وہ تیار کر کے اس ہوپر میں ڈالیں گے ہی جگہ ہوتی ہے آپ لوگوں نے آٹا جو ہے گوند کر کے اس مشین کی دوسری سائے ڈال دینا ہوتا ہے پھر بس آپ لوگ کا اتنا ہی کام ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹک مشین جو ہے خود بخود کام کر کے آپ لوگوں کو سموسہ تیار کر کے دے سکتی ہے اس میں ڈائیاں لگی رہی ہوتی ہیں جس سائز کا سموسہ تیار کرنا چاہتے ہیں اس سائز کا سموسہ آپ لوگ کو یہ بنا کر دے گی بڑا سموسہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو بڑا کر کے دے گی چھوٹا سموسہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر کے دے گی اسی طریقے سے آپ لوگ 8 سے 9 گھنٹے کام کر کے آپ لوگ بہا سانی سے تقریباً 10 سے 20 ازدہ جو سموسے ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں اب دوستو یہ سموسہ بنانے پر ڈالجات ہم نے ڈالے جتنے بھی اس میں جو چیز ڈالے جاتی ہیں اس کا خرچہ لائٹ کا خرچہ اور یہ تمام تر چیزیں گیس وغیرہ ایڈ کر کے آپ لوگ کو ایک سموسہ 7 روپے کا پڑھتا ہے آپ لوگ بہت سانی سے اسے 10 روپے کا مارکیڈ میں سیل کریں گے اور دکاندار یہ بنا کر اسے مارکیڈ میں جو سیل کرے گا وہ ہوگا 15 روپے آج کل سموسے کی مارکیڈ میں جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے پہلے 10 سے 12 روپے کا ملتا تھا اب 15 روپے کا ہو گیا ہے تو فی سموسے پر 3 روپے کی آپ لوگوں کو بچت مل رہی ہے دوستو اس کے علاوہ آپ لوگوں کی پاس ایک ادت بائیک ہونی چاہیے جس پر آپ لوگ وہ کچھ سموسے رکھ کر انہیں مختلف اسٹال کے پاس جا کر سیل کریں گے دوستو سموسے کا کاروبار بہت ہی تیز سے چلتا ہے پاکستان میں ہر گلی میں ہر اسٹوپ پر کسی بھی جگہ پر جائیں آپ لوگ کو سموسے کا اسٹال ملے گا چپس کا اسٹال ملے گا وہاں پر سموسا رول یہ ایسی چیزیں زیادہ چلتی ہیں تو آپ لوگ انہیں سپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ 3 روپے کا منافع ایک سموسے پر حاصل کر سکتے ہیں دن میں 8 سے 9 گھٹوں کے انتر اندر صرف آپ لوگ اگر یہ جو سیل کر لے تھے ان دو ہزار سموسے تو آپ لوگوں کو بچت مل جاتی ہے چھ ہزار روپے پر دن کے حساب سے آپ دوستو دیکھیں یہاں پر جو میں نے آپ لوگ کو بتایا اس مشین کے پروڈکشن ہے دس سے بیس ہزار روپے جیسے کام بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ لوگ کو زیادہ منافع ہوگا تین ہزار سیل کریں گے نو ہزار روپے کا بچت ملے گی اگر اسی طریقے سے چار ہزار سیل کریں گے تو پارہ ہزار روپے کی بچت ملے گی اسی طریقے سے کاروبار بڑھتا جائے گا بیس ہزار بھی سیل ہوں گے دس ہزار بھی سیل ہوں گے آپ لوگ اپنی مارکیٹ کو اور بڑھاتے جائیں گے دوستو اس کیلئے جو میں نے آپ لوگ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں یہ مشین ستر ہزار روپے کی آپ لوگ کو مل جائے گی سماہ ایجرنگ والوں کی طرف سے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے وہاں سے جا کر آپ لوگ خرید سکتے ہیں نمبر بھی میں نے آپ لوگ کو دے دیا ہے ان سے رابطہ کر کے اس مشین کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے گھر کی لائٹ اس مشین کیلئے استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا یہ کاروبار گھر کی چھت سے ہی شروع کر سکتے ہیں بہت آنی سے گھر کے ایک دو افراد کی مدد سے بہت سارے لوگ میں نے دیکھی ہیں جو یہی کاروبار کر رہے ہیں لیکن مینیول طریقے سے پھر وہ دن میں پندرہ سو دو ہزار روپے تک کما سکتے ہیں اب جو میں نے آپ لوگ کو مینیول مشین بتائیے اس مینیول مشین کی مدد سے بھی آپ لوگ کاروبار کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ اس دن میں تقریباً تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کام کر کے آپ لوگ جو پروڈکشن تیار کر سکتے ہیں وہ ہوگی دو سے تین ہزار سموزوں کی آپ لوگ یہ چھوٹی مشین جو ہے یہ آپ لوگ کو 20,000 روپے کی ملے گی اس کے مدد سے آپ لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آپ لوگ سموزے تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ سینڈوچ تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ رول تیار کر سکتے ہیں تو یہ مشین بھی ہے مارکیٹ میں آپ لوگ اگر اس کو بڑے لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا اور آپ لوگ اس میں اپنا خرچہ ایڈ کر سکتے ہیں جو انویسٹ میں میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے کی بتائی ہے اس میں آپ لوگوں کو جو میں نے موٹر سیکل آپ لوگ کو بتائی وہ اس میں ایڈ نہیں میں نے کی موٹر سیکل آپ لوگ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہونے چاہے کیونکہ ہر کسی کے پاس موٹر سیکل موجود ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے پیٹرول کا خرچہ نکالنا ہے اور یہ پیٹرول کا خرچہ آپ لوگوں کو مہانہ جو بجت ہوگی جیسے تین ہزار روپے بجت ہو رہی ہے تو اس سے آپ لوگوں نے نکال دینا ہے تو اسی طریقے سے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے اور آپ لوگ بہ آسان نہیں سے لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں اس کاروبار سے تو دوستو امید ہے آج کا بزنس آئیڈیا آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند ہے ہوگا پسند آئے تو لائک و شیئر کریں ملتے ہیں فرکیسیوں نے ویڈیو میں اللہ حافظ